مجھے بھی یہ کلپ کسی نے دکھایا تھا کہ اس نے کہا ہے جی کہ سوہیل احمد بھی یہ بات مانتا ہے جب میں نے ہی اسے کہا تھا کہ امان اللہ کی کتہ دری جو ہے وہ ایس کومیڈین جکہ تو اس نے جتنی کی یا اتنی کسی نے نہیں کی کیونکہ میں نے دونوں کے ساتھ کام کر کے دیکھ رکھا آپ ایکٹر بہت بڑے ہو میرے بھائی بہت بڑے ایکٹر ہو امان اللہ تو ایکٹر تھا ہی نہیں وہ تو سٹینڈ اپ کومیڈین تھا وہ تو آرٹسٹ ایک عجیب طرح کا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں اقبال اور آپ دیکھیں میرا یوٹوپ چینل آئی کیو ریکشن ٹی وی میرے پیارے سجنوں میڈیو بھی تروں میں جو میڈیا میں آتا ہوں جو یہ شوشل میڈیا میں کام کر رہا ہوں یہ صرف ایک شو کی حد تک ہے میں ہر سا پچیس سال سے جنرمن میں مقیم ہوں اب یہ باتیں کروں گا آپ تک اقبال صاحب کی اور سوحیل احمد صاحب کی تو امید ہے کہ آپ کو یہ باتیں ایک نئی معلومات میں آپ کو دوں گا اور آپ کو یہ پسند بھی آئیں گی انشاءاللہ بات میں کرتا ہوں پہلے کہ سوحیل احمد صاحب سے سوحیل احمد صاحب میں آپ کا پرانہ ساتھی ہوں شاید آپ مجھے نہیں جانتے ہیں لیکن میں آپ کو جانتا ہوں اور آپ بھی مجھے جانتے ہیں اگر آپ ذرم زور دیں گے تو آپ کی استاد تھے فخری احمد صاحب جو میرے ملے میں رہتے تھے محمد علی روڑ پر اچھرے میں ایک علاقہ ہے محمد علی روڑ جو کہ بڑا ایک مشہور ہے جوید مارکی جوید مارکی بلو کو بیک شیٹ پہ یہ محمد علی روڑ ہے وہاں وہاں رہتے تھے ہمارے بڑی ملاقات ان کے ساتھ ہوتی اور سوحیل احمد صاحب ان کے شہرد رہ چکے ہیں سوحیل احمد صاحب بھی ان کے آتی جاتے رہتے تھے ملاقات ان سے ہوتی جاتی تھی تو سیلم صاحب کے ایک ڈراما لگا تھا سٹارڈ کا ہے اس کا نام تھا سٹیٹس یہ جو سٹیٹس دراما تھا جہاں اسمینہ پیرزادی کا ساتھ ان کا یہ ڈراما تھا پہلا ڈراما تھا ٹی وی ڈراما ان کا تھا یقین کری جب میں یہ ڈراما ان کا دیکھا تھا اسی وقت میرے اس دل نے گوائی دی تھی کہ یہ بہت بڑا ایکٹر بنے گا یہ ایک ایک ایکٹر ہے اور واقعی ایسا ہی ہوا بہت اچھا ہی ایکٹر بنا ان کی جو کام کرنے طریقہ تھا جو وہ کام کرتے تھے اس میں بہت شانگ نہیں تھا کہ وہ خلط ہے یا ایسے ہی کر دیا یا ایسے بنے ایکٹر ہے یا ایسے کام کرنے انہوں نے اس درامے بتایا تھا کہ میں ایکٹر ہوں بنوائے اپنے آپ کو اور بہت پیارا تھا اس درامے کا نام تھا سٹیٹس آپ دیکھ لی سکتے ہیں یہ ویڈیو پہ بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں تو یہ دراما جہاں میں سمینہ پیزار کے ساتھ ان کے مقالمے تھے کام تھا بہت پیارا تھا بہت پیارا ایکٹر تھا یہ بہت پیارا یہ اس وقت کی میں بات کر رہا ہوں جب انہیں نے آئے تھے تو اس وقت میں نے میرے دل میں یہ کنڈی کھڑکی تھی کہ یہ بہت بڑا ایک ایکٹر بنے گا پھر ایسے ہوا میں نے ٹی وی ڈرامے کیے لیکن کی بد قسمتی یہ ہے سولیم صاحب کی سولیم صاحب اگر آپ سنیں پھر بڑا نہ مانی گا کہ آپ جبتوں میں آگئے ہیں اتا کہ آپ ایک کامڈین نہیں ہیں آفتہ کے بات صاحب نے پھرکو صحیح کہا ہے کہ آپ ایک کامڈین نہیں ہیں آپ وہ جو لکھا لکھا آتا ہے اس کو یاد کر کے بول دیتے ہیں کامڈین ہے امان اللہ صاحب کامڈین ہے اور عبد خان صاحب کامڈین ہے ناسی چونیوٹی باقی کافی زیادہ ہیں بارہ میں نام لوگنا ان کے لئے آپ جو کامڈین کرتے ہیں نا اچھو کاف کرتے ہیں آپ ایک ایکٹر بہت پیارے ہیں لیکن ان کا وہ مزہ نہیں ہے جو امان اللہ صاحب کا مزہ تھا جب جس طرح سے وہ بات کرتے تھے جس طرح سے وہ کامڈین کرتے تھے لوگ آساتے تھے وہ چیز تھی وہ آپ میں نہیں ہے آپ ایک ایکٹر بہت پیارے ہیں کوئی شخص میں نہیں ہے کامڈین آپ فلاہ پہنڈر کو یہ بات ہوگی تو اور میں نے سویل صاحب کے ساتھ ایک فلم میں کام بھی کیا ہے وہ لوگ دیکھ بھی سکتے ہیں آپ اسی کو چیک کرنا ہو تو فلم نام تھا لکھن سلدان ری محروم صاحب کی یہ فلم تھی اس میں ہمارے ایک سٹارٹ کے سین تھے میں اسمال شاہ کا دوست ہوتا ہوں اور اسمال شاہ اس میں ہیرو ہوتا ہے جو اسٹارٹ میں فونت ہو جاتا ہے اور جو سیلم صاحب ہیں یہ ولم کا رول ادا کیا ہے انہوں نے فلم لکھن میں ہماری کافی سین ہے لڑائی بھی ہے اور کافی جناب پہ ہم نے وہ کیا کہتے ہیں باتیں بھی ہوئی ہیں فلم کے اندر ہیں یہ سچ چیزیں تو سیلم ساتھ میں آپ کے ساتھ کام کر چکا ہوں فلم لکھن میں میرا نام ہے ندیم فلم میں نام میرا ندیم میں بیسے میں اقبال ہوں تو سیلم صاحب آپ بہت پیار ایکٹر ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کومبین آپ اتنے اچھے نہیں ہیں آپ لینے لکھی ہوئی جو بولتے ہیں وہ یا آپ اس کو پرفارمنس کرتے ہیں بہتا اچھا ہے آپ اچھا کام کرتے ہیں یہ ہے یہ بات ہے آپ کی تو اب بات نہ کرتا ہوں آفت ایک بات ساتھ آفت ایک بات ساتھ آپ ایک بہت اچھے ریٹر ہیں ڈریکٹر بڑے اچھی ہیں آپ اور آپ جو چیز سرین لگاتے ہیں جس موضوع پر بات کرتے ہیں آپ کوشی کرتے ہیں کہ میں اچھے سے اچھا کام کروں کیا کیونکہ آپ کو اس فلم میں آنے کا صرف شوق ہے آپ شوق کی بنابراہ کام کرتے ہیں آپ نے اس کو اپنا بزنس نہیں بنایا آپ نے اس کو اپنا کاروبار نہیں بنایا شوق کے لئے آپ یہ آئے ہیں اور شوق کے لئے آپ یہ کام کرے ہیں آپ کے تمام لوگ بڑے زردست ہوتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے یہ نہیں کہ میں آپ کو مسائل لگا رہا ہوں مکھن لگا رہا ہوں آپ کو یہ بات نہیں ہے میں بات حقیقت کی کامل اب یہ آپ کی اور بین ہے سیل صاحب کی موٹی دیکھی ہے کافی دونوں طرف سے کافی تیز چلی ہیں لیکن یہ اچھی بات نہیں ہے میرے نصیب سیل صاحب میں سٹارٹ کی آتا ہے سیل صاحب آپ کو کم کم لفظوں کا جو چناؤ ہوتا ہے وہ بڑا اچھی ہوں پیارے انداز سے کرنا چاہیئے تاکہ اگلے کسی آپ دوست کو کسی فنکار کو یہاں ٹچ نہ کریں اور یہاں ٹچ ہوگا نا تو بہت زیادہ بلٹی محسوس کر کر بہت دکھ ہوگا اس کو اسی طرح کوئی بھی آپ نے بھی کیا ہے اور آپ تک بارے بھی کچھ تھوڑی سی آپ کو مسائلہ لگایا ہے جو کہ ان کو بھی یہ نہیں کرنا چاہیئے تھا یہ گلتی آپ سے ایک بات صاحب کی رہی ہے تھوڑی سی لگن زیادہ جو بڑی گلتی ہے وہ ہے سوہل احمد صاحب آپ کی کیونکہ میں آپ کو بچنے سے جانتا ہوں جب آپ سٹارٹ پر آتے تھے نا الہمرا میں تو میری آپ سے قیدوا ملاقات ہی ہوئی ہے شاید آپ کو یاد نہیں ہوگا کیونکہ یہ سٹارٹ کا دور تھا اب مجھے تبیباً پچیس سال ہوگے ہیں پاکستان سے نکلے ہوئے جرمن میں میں رہتا ہوں اور اب تو سارے بھول بھولا گیا ہوں ایک شوق تھوڑا سا ہے جو کہ پچھلا شوق تھا جو اس کھوڑی میں اڑا ہوا ہے ایکٹنگ کا یا شوشن ریمانے کا یا باتیں کرنے یہ سی شوق یہاں تک میرا ہے باقی الحمدللہ میں یہاں ہوں سٹارٹ ہوں تو یہ کیونکہ میرا تعلق بھی فلم انڈسٹری سے رہا ہے دراما انڈسٹری سے رہا ہے اس لئے میں نے کیا ہے اور تھوڑا بہتا میں نے کام کیا ہے باقی الحمدلہ میں یہ نہیں کیا میں نے میں تھوڑا کام کیا ہے بھارا ٹھیک ہے تو یہ باتیں تھیں دیکھیں یہ آپ دونوں کو یہ باتیں کرنا مناسب لگتا نہیں کہ آپ لوگ باتیں کریں گے لوگ سنیں گے لوگ مسا لیں گے صرف لڑائی کا اب ایک ولوگ آپ بنایا ہے اگر میں کوئی چڑھا گوش سا سیلہ صاحب کو ایک مو بنا دیں گے تو اس طرح یہ چیز اچھی رہتے ہیں ہی نہیں دیکھیں یہ چیزیں پتہ کنے پر ججتی ہیں جس طرح کہ وہ جو فیصلہ بات کے ہیں کیا نام ہوگا سجاد جانی سجاد جانی جو شوہ ایکٹر ہیں یہ ان کو ججتی ہیں لگا کے فلانا صحیح نہیں فلانا صحیح نہیں فلانا صحیح نہیں آپ لوگ کو یہ چیزیں ججتی نہیں ہیں کہ آپ لوگ مدان میں آئے اور اس طرح دونوں کے خلاف باتیں کرنا شروع کرتے ہیں بہرحال یہ چھوڑا سا ولوگ میں نے آپ سے اقبال کے ولوگ سے لیا ہے آج جا آپ کو دکھاتا ہوں آپ سنیے ذرا کہ انہوں نے بھی بڑے گسے کا اظہار کیا ہے تو بڑا سنیے آپ ذرا اسلام علیکم خواتین و عزرات آج کی گفتگو میرے لیے تھوڑی سی پریشان کن ہے پریشان کن اس لیے کہ نارملی میں ایسے موضوعات پر نہ بولتا ہوں نہ ریبٹ کرتا ہوں لیکن آج جو گفتگو میں کرنے جا رہا ہوں اس میں پریشانی کا باعث یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ کہیں میں ڈی ٹریک نہ ہو جاؤں کہیں غصہ غالب نہ آ جائے یا کچھ ایسا نہ میں کہہ بیٹھوں جس پر بعد میں مجھے افسوس ہو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ ایک طرح کا ریبٹل ہے یہ میرا جواب ہے جو میں دینا نہیں چاہتا تھا سوہل احمد کو کیونکہ سوہل احمد کے ساتھ میرے بڑے اچھے دن گزرے ہیں سوہل احمد کے ساتھ میں نے اس سفر کا آغاز بھی کیا پھر یہ کہ سوہل احمد اس ملک کا ایک بڑا اداکار ہے بلکہ بہت بڑا اداکار ہے ایک بہت بڑا کیریکٹر ایکٹر ہے اس کے بارے میں کچھ ایسی بات میں کہہ دوں جو بات میں محسوس یہ ہو کہ یہ مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی اس لیے میں تھوڑا سا پریشان ہوں سیاستدانوں کے بارے میں کہتے وقت حکمرانوں کے بارے میں بات کرتے وقت میں ایک لمحے کے لیے بھی نہیں چوکتا اس لیے کہ یا تو یہ بہت وسیع القلب ہوتے ہیں یا بہت تھک سکنڈ ہوتے ہیں ان پر اثر ہی نہیں ہوتا اس لیے جو دل میں آئے آپ کہہ دیتے ہیں لیکن یہ جو اداکار ہوتے ہیں فنکار ہوتے ہیں یہ جتنے بڑے ہوتے ہیں اتنے ہی حساس بھی ہوتے ہیں اس لیے سوہل احمد نے تو ٹکا کے وہ وہ لتے لے لیے میرے جو بنتے بھی نہیں تھے لیکن میں اس لیے سہار گیاں سوہل صاحب کہ میں فنکار نہیں ہے گا میں اداکار نہیں ہے گا میں انہا حساس نہیں ہے گا جنہیں تسی ہوں ہمارا بڑا پیارا دوست ہے احمد علی بٹ اس کے ہاں پاڈکاسٹ میں ایک طویل گفتگو جو کافی بے سروپا گفتگو تھی اس میں سوہل احمد نے خام خواہ میرا ایک مطلب مجھے ٹچ کرنا تھا بٹ صاحب کا کہ سوہل احمد بیٹھے بیٹھائے سیخ پا ہو گئے یار تم سے اس نے ایک چھوٹی سی بات پوچھی ہے کہ امان اللہ کے بارے میں آفتاب صاحب کہتے ہیں کہ وہ پاکستان کا نمبر ون کمیڈین ہے اور پوچھا گیا دوسرا تو انہوں نے کہا جو سوہل احمد تو اس میں تمہیں کوئی شک ہے اس بات پہ اس پہ اتنی پریشانی کی کیا ضرورت تھی یا پھر کہو کہ نہیں میں اسے اگری نہیں کرتا پھر تم خود بھی کہہ رہے ہیں کہ ہاں یہ بات میں نہیں اسے کہہ رکھی ہے کہ امان اللہ نمبر ون ہے اور امان اللہ سے بڑا کمیڈین کوئی پیدا نہیں ہے اس میں کوئی شک والی بات ہی نہیں ہے میں نہیں اسے کہا ہوا ہے یہ اس نے کہا بھی یہ فکرہ میرا خیال ہے مجھے بھی یہ کلپ کسی نے دکھایا تھا کہ اس نے کہا ہے جی کہ سوہل احمد بھی یہ بات مانتا ہے یہ میں نہیں اسے کہا تھا کہ امان اللہ کی کٹیگری جو ہے وہ ایس کومیڈین جکت اس نے جتنی کی یا اتنی کسی نے نہیں کی کیونکہ میں نے دونوں کے ساتھ کام کر کے دیکھ رکھا ہے آپ ایکٹر بہت بڑے ہو میرے بھائی بہت بڑے ایکٹر ہو امان اللہ تو ایکٹر تھا ہی نہیں وہ تو سٹینڈ اپ کمیڈین تھا وہ تو آرٹسٹ ایک عجیب طرح کا تھا نابغہ روزگار تھا اللہ نے ویسے بہت زیادہ پیدا ہی نہیں کیے اور یہ میں پاکستان کی بات نہیں کر رہا میں گلوبلی کہہ رہا ہوں آپ کا یہ کہنا کہ بھی تم کون ہوتے ہو کمپیر کرنے والے جو آفتہ بھی اقبال کہتے ہیں جی امان اللہ خان یا فلان فلان ایک تو وہ کٹیگرائز کرنے والا کون ہوتا ہے کیوں جی میں کمپیر کیوں نہیں کر سکتا میری لات ہے نہیں کیا وجہ ہے میں کمپیر کیوں نہیں کر سکتا آپ اگر کر سکتے ہیں تو آپ کو سرخاب کا پر لگا ہوا ہے ساتھ ہی آپ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جی میرے نزدیک تو امانت چند بھی بہت بڑا ایکٹر ہو سکتا ہے یہ تو اپنی اپنی پسند تو بھائی میں بھی اپنی پسند کا اظہار کر رہا ہوں یہ اس کی اپنی پسند ہو سکتی ہے میں بڑا اچھا ہوں یا امان اللہ بڑا اچھا ہے بھائی امانت چند مجھ سے بہت زیادہ اچھا لگ سکتا ہے کسی کو ناصر جنیوٹی کا ایک بہت بڑا علکہ ہے اس کو چاہنے والا یہ اسے اس طرح نہیں کہنا چاہیے اسے ڈسین نہیں دینے چاہیے اس سے کوئی پوچھے تو وہ یہ کہے کہ مجھے امان اللہ سب سے زیادہ اچھا لگ سکتا ہے یہی انہوں نے کہا تھا وہ کہتا رہ گیا بچارہ بدنصیب کے حضور یہی کہا تھا افتاب صاحب نے انہوں نے کوئی حرف آخر نہیں کہا انہوں نے کہا کہ میرے خیال میں پوچھا یہ گیا تھا کہ آپ کے خیال میں بیسٹ کمیڈین کون ہے تو یہ سیڈ امان اللہ میں کب کہہ رہا ہوں کہ میں نے جو کہہ دیا ہے وہ حرف آخر ہے وہ آپ کے اندر کے خوف ہیں جو میرے سے پتہ نہیں کیوں اتنے مروب رہتے ہیں آپ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ اپنے اوپر سوار کر بیٹھتے ہیں کہ یار اس کے بیٹھنے کا انداز اس کا بولنے کا سٹائل بڑا تحکمانہ ہے وہ گفتگو کرتا ہوا نا ایسے چوڑا ہوا ہوتا ہے اور مجھے بڑا ہاسا آ رہا ہوتا ہے بڑا اپنی گھڑیاں دکھا کر اپنے جوتے دکھا کر امپریس کرتا ہے اور وہ بچارے سامنے کس قدر تحکیر تھی آپ کی اس گفتگو میں کہ وہ سامنے چھوٹے چھوٹے بیچارے مسوم اپنی تھوڑی تھوڑی فیسیں لینے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں اور اس کے سامنے جو بیچارے بچے بیٹھے ہوتے ہیں وہ اپنی اپنی فیس کے لیے کیا بات ہے کیا کہنے جی 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 وہ کرتے جا رہے ہیں آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ یہاں 35 35 لاکھ روپے ابھی چھوٹی چھوٹی فیس لینے میرے آگے بیٹھے ہوتے ہیں آپ پتہ نہیں کس دنیا میں رہتے ہیں پتہ نہیں کن بیچاروں کو بیچارے سمجھ رہے ہیں میں بڑا حیران ہوتا ہوں انفرمیشن کے اس لیول پہ کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں پہلی بات میں یہ بہت سریعہ دیکھیں یہ میں تین چار سفے لے کر آیا ہوں نارملی میں اتنی گفتگو کرتا نہیں ہوں میرے ڈیجیٹل والے کہہ رہے تھے کہ جی کم از کم آٹھ دس منٹ کا تو جواب آپ چنہ دے رہے ہیں بہت ساری باتیں ایک ایک کر کے میں امان اللہ والی بات سے آپ نے آغاز کیا تھا چونکہ اس لیے میں نے اسے ٹچ کر دیا بھی میری اپینین ہے امان اللہ بہت بڑا بڑا ہی نہیں بہت بڑا فنکار ہے اور واقعی یہ میری اپینین ہے کہ آپ کا اور اس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں آپ ایک ایکٹر ہیں آپ تو لائن دی جائے تو پرفارم بہت اچھا کرتے ہیں سکرپٹ پہلے سے لکھاؤ بھلے سے اس میں سکرپٹ آپ نے خود بھی ایڈ کروایا ہو وہ ایک الگ بات ہے فلبدی اس پہ ختم ہے مشاہدہ اس پہ ختم ہے اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کریں اللہ تعالیٰ آپ کو بھی خوش و خرم رکھے ناثنگ پرسنل آج میں نے جو باتیں کرنی ہے کوئی ایسا نہیں کہ آپ کی بات کے رییکشن کے طور پر اچھا مجھ پر بڑا پریشر تھا میرے دوستوں کا ابھی چند لمحے پہلے کینیڈا سے میرے دوست بابر نصر اللہ نے میرا بھائی ہے وہ کہہ رہا ہے کہ بہتر ہے کہ آپ اس کا جواب نہ آئیں دے میرا سگا بھائی جنید کہہ رہا ہے کہ آپ کا جواب دینا بنتا ہی نہیں ہے سویل ناظری آپ تک باہر صاحب کی باتیں اور سویل احمد کی باتیں تو میں دونوں سے یہ درخواست سنوں گا کہ پلیس اس بات کو چھوڑیں اور رفا دمک کریں جو انہوں نے کہا جو انہوں نے کہا آپ بھی آپ کو انجوائے کریں آپ دونوں کی وجہ سے بہت سائے لوگ ہستے ہیں خوش ہوتے ہیں آپ کو دیکھ کر آپ کی پروگرام کو دیکھ کر تو میں چاہتا ہوں کہ لوگ پھر سے ایسے ہی ہستے خوش ہوں آپ کو اور آپ کی پروگرام دیکھیں گے ملیں گے دوست دوسرے ویڈیو میں اجازہ دیجئے امیرے چینل کو سبسکرائی بھی ضرور کر دیجئے گا